سکمہ کی بات کرتے ہیں مطبیڑ میں مارے گئے نقسلی کی شناکت ہو گئی ہے مارا گیا دو لاکھ کا انامی نقسلی مڑکا مہندہ نکلا ہے کل گوگنڈا علاقے میں جوانوں نے مطبیڑ میں ایک نقسلی کو مار گرائیا نقسلیوں کی کیرلا پال ایریا کمیٹی کے ساتھ مطبیڑ ہوئی تھی سی آر پی ایف اور ڈی آر جی کی یہ سعی اکتہ کاربائی تھی شیخ مقبول ہمارے سنباد داتا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شیخ جس شخص پر گولی چلی یا یہ کہے کہ مطبیڑ میں جسے مار گرائیا جوانوں نے وہ دو لاکھ کا انامی نقسلی نکلا جی جیسے کہ یہ گھٹنا کلسام کی گھٹنا ہے نقسلی اور پولیس کے بیچ میں مطبیڑ ہوئی تھی شیخ مقبول ہمارے ساتھ جیسے کہ مہاندہ کے نام سے اس کے سناکتی ہوئی ہے جو ملیر کے رہنے والا ہے گرام ملیر کا رہنے والا ہے پڑکا ہاندہ جو اس کے اوپر لگوک دو لاکھ روپے کا انام گوشت کیا گیا تھا یہ پھلے دس سال سے نقسلی میں کام کر رہا تھا ساتھ میں بڑے والدات ہمیں یہ سامل بھی تھا اس کی سناکتی ہو رہی ہے جی اب برنری ہمارے ساتھ ایک اور خبر سکمہ سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حالانکہ جو نقسلی مارا گیا اس کی پہچان ہو گئی ہے دو لاکھ انامی نقسلی نکلا آئی ہے سکمہ سے ایک بڑی خبر ہے بھاری بارش کے بعد ندی نالے افان پر ہیں اور افانتے نالوں کو تار تار کے سہارے گرامین پار کر رہے ہیں ایک تار کے سہارے نالے کو پار کرتے ہوئے گرامینوں کا ویڈیو سامنے آیا ہے چنتل نار کے مقرم نالے کو پار کر رہے ہیں گرامین تصویر آپ دیکھئے نالا بہت تیز بہ رہا ہے اور اس کو پکڑ کر اس تار کو پکڑ کر ادھر سے ادھر جانے کی کوشش کی جا رہی ہے تمہارے صفاتاتہ شیخ مقبول ہمارے ساتھ جڑوں میں ہیں مقبول یہ اس ستی اس طرح کی ہے یہاں گرامینوں کی کیا پل بہت دور ہے یا نہیں ہے یا پھر بہت کم جنسن کیا اس گاؤں کی یا پھر پل بنائے نہیں گیا یہ نہیں ہے ایسے کوئی پھر نہیں ہے جو جگرونڈا چنتل نار کا ایک سڑک مار گئے جہاں پر مقرم کے پاس میں ابھی کچھ دن پہلے لگاتر باریس ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ایک پل بنا ہوا تھا جو بھاری باریس ہونے کی وجہ سے بھائے گیا وہ بھائے جانے کی وجہ سے وہاں پہ آنے جانے میں کوئی دیکھت ہو رہی ہے تو گرامینوں نے جکھاڑ کے تہت جو بجلی کا تار ہے اس کو بانت گرامین آج سنیوار تھا وہ چنتل نار کا ساپتہ ایک مارک ساپتے بجا تھا تو گرامین نے روج مطا کی سامن تریدنے کے لیے تار کے ساہرے اپنی جان جوکی میں ڈال کر شکریہ شیخ مقبول سوام بادشہیت کے لیے شکریہ شکریہ